ایک سوال تھا پاکستان سے انہوں کو پوچھنا یہ تھا کہ جو شخص کومہ میں چلا جائے اور وہ چھے مہینے تک کومہ میں رہے تو پھر اس کی اس دوران قضا ہوئی نمازوں کا کیا حکم ہوگا دیکھیں اگر کوئی شخص کومہ میں چلا گیا اور اس کی بے ہوشی جو ہے اتنی مدد تک رہتی ہے جس میں چھے وقت مکمل ہو جاتے ہیں یعنی اتنی زیادہ رہتی ہے چھے وقت کو کروز کر لیں تو پھر ایسی نمازوں کی جو ہے وہ بندے کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی یعنی نمازیں اس پہ جو ہے وہ معاف ہوتی ہیں اب اگر کوئی شخص ایسا بے ہوش ہوا یا کومہ میں چلا گیا کہ وہ چھے مہینے تک کومہ میں رہا تو پھر یہ چھے مہینے تک کہ اس کی نمازیں اس کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر اس کی مدد اتنی چھوٹی ہے کم ہے کہ اگر کوئی بے ہوش ہوا یا کومہ میں گیا اور دو یا تین نماز ہی اس کی قضا ہوئی تھی اور اس کو ہوش آگایا تو پھر ایسی صورت میں اس کو ان نمازوں کی قضا کرنا واجب ہے جو اس سے قضا ہوئی لیکن اتنی لمبی مدت کہ جس میں کئی ساری نمازیں قضا ہو جائیں تو پھر اس کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے